موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد دوز میں آپ سبھی کہا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر اسے پہلے سر کیا سابق نائب حضر اعلیٰ لکشمن سعودی نے کہا کہ پینڈ رائیو میرے پاس بھی ہے سیڈی کے بعد اب پینڈ رائیو بھی منظر عام پر آنا ہے آخر کیا ہے ماظرہ بیلغام سے لونڈا پہلی الیکٹرک ریل جل دوڑے گی سکول بس پلٹنے سے دو سکولی بچے زخمیاں انگڑی انسٹیٹوٹ کی تھی بس بیلغام میں آنکھ کا مرض فائل رہا ہے بیماری احتیاد برتنے کا اشارہ مقتلی پریہاستوں میں نشہ کا کاربار کرنے والے ڈرگ پیڈلر کو کیا ہوگلی سے گرفتار آنے والے لوگ سبا چناؤ کے مت نظر وزیر اعلیٰ صدر آمیہ نے بینگلور میں طلب کی بیلغام ایمیلینز کی میٹنگ بیلغام سے کون ہے یمپی کا کینڈیڈیٹ ٹیپو زلطان مہا ویدکے کی جانب سے بیلغام میں احتجاج ٹرین میں ہوئے مسلمانوں کے قتل عام کو لے کر مطالبہ پیش کیا سنبھا جی بیڑے کے خلاف ہوگا بیلغام میں احتجاج بیڑے نے کی تھی گاندی فلے نہروں کی توہین آمو سٹپنی اور آخر میں گانیش تیوہار کے چلتے تمام تنظیموں یعنی کی گانیش منڈلوں کی لیگئی میٹنگ خبریں تفصیل سے کرناٹک کی سیاست کے بہت پہلو ہے اور خاص کر سیڑی کے معاملے اس سے پہلے بھی دیکھے گئے جس کی وجہ سے کئیوں کو تو عہدے سے ہاتھ تو دھونا ہی پڑا یہاں تک کہ سیاستی کریئر بھی دام پر لگ گیا مثال کے طور پر رمی جار کیوڑی کو ہی لے سکتے ہیں کس طرح کانگریس حکومت کو گرانے میں اہم رول ادا کرنے والے ساوکار آج اپنے سیاسی وجود کو بچانے کی کوشش میں ہیں اور اس کے لیے سیڑی ہی وجہ بنی تو اب کرناٹک کی سیاست میں خاص کر سیڑی سے آگے بڑھتے ہوئے پینڈ ریو پر چرچا جاریے حال ہی میں کمار سوامی نے دیگر سیاسی لیڈروں کے پینڈ ریو ہونے کی بات کہی تھی اور اس کا اشارہ شاید بھاجپا سے کانگریس میں لکشمن سعودی کی طرف تھا لہٰذا اس کا جواب دیتے ہوئے لکشمن سعودی نے بھی فلمی انداز میں میرے پاس بھی پینڈ ریو ہے کہا پینڈ ریو کے مقابلوں سے اب کرناٹک کا سیاسی منظر نامہ بھی غرب آتا جا رہے تو ہزار چوبیس کو لے کر بھاجپا اپنا نیرٹیو چلا رہی ہے تو کمار سوامی کی جیڈی ایس سکوڑ رہی ہے اب اپنے وجود کی جنگ لڑنے کے لیے بھاجپا جائے سے سپردائی پارٹی کا دامن تھامنے کے نوبر جیڈی ایس پر آئی ہوئے آخر پینڈ ریو میں چھپا کیا ہے اور کتنے سیاسی لیڈر کے کالے کارنا میں پینڈ ریو میں بند ہے یعنی کہ یہ فلموں کی ایک لال دائری کی طرح دیکھا جا رہا ہے کیا سیاسی لیڈروں کو عوام کے خدمات کی وجہ ہے اس طرح کا الگ راستہ ہے اختیار کیا ہے ایسی چرچہ بھی جاری ہے لہٰذا ایک طرح کا فلمی ماہور کرناٹک سیاست میں دیکھنے کو ملا یہ سیاستی ماہور کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے کانگریس کو یا تو بھاجپاٹ سے یہ تو آنے والا بکتی بتائے گا پہلے سیڑھی اب پینڈ رہے پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا ایسی چرچہ بھی ریاست میں جاری ہے بھالسٹو نانو مادی مدلن اوڑی دی نی بھالسٹو کڑے پینڈ رہے گڑا داوے نانو مدلن اوڑی دے نانو مدلن اوڑی دے کالا نو سارا سندر بن سارا نانو پندرائے تو اس دن لوگ سوچناو کے مدلن اوڑی دے بینگلور میں کانگریس حکومت کی جانب سے میٹنگ تلاف فرمائی گئی ہے اور خاص کر بیلگام زلہ کے تمام رکنے اسیمبلیوں کو وزیر اعلی سدھر آمیہ نے میٹنگ کیلئے مدھو کیا گیا واضح رہے کہ کرناٹک کی سیاست میں بیلگام کا اہم رول رہا ہے کانگریس نے پانچ گارنٹیوں کے چلتے زیادہ زیادہ سیٹوں کو جیتنے پر زور دینے کے لیے ہی اس میٹنگ کو بلایا گیا ہے بٹ لیول سے تمام کارکونوں کو بھروسے میں لے کر بہتر نتائج کو برامت کرنے کی بھی بات اس میں کی گئی بیلگام کے تمام کانگریس لیڈر جس میں خاص طور سے لکش محبا کر ستی جرکڑی اور ساتھ میں عصیف راجو سیٹ بھی وہاں موجود رہے بھاجپا کانگریس کے راستے میں روڈا ڈننے کی کوشش کرے گی جس میں خاص کر مذہبی دروی کرن کا کھیل اہم ہوگا ایسا بھی کہا جا رہا ہے اس کے باوجود کانگریس اس بار زیادہ ایم پی جیت سکتی ہے ایسا بھی قیاس لگایا جا رہا ہے بیلگام شہر میں اشیو پرتیشتان ہندوستان نام کی تنظیم بیلگام میں سرگر میں اس کے سرگرنہ کا نام ہے سمباجی بیڑے ویسے تو مذہبی تشدد کو فیلانے کے کئی مقدمیں سمباجی بیڑے پر ہونے کی بات بھی کہی جا رہی ہے اس پر پابندی کی مانگ بھی مارشت نے کی گئی تھی لیٰذا اب بیلگام میں بھی سمباجی بیڑے کے خلاف اعتجاج کرنے کا فیصلہ کسان تنظیم کے صدر راجہ بوپاٹل نے کیا ہے اور گیارہ تاریخ کو ڈی سی دفتر کے سامنے اعتجاج کیا جائے گا واضح رہے سمباجی بیڑے نے حال ہی میں مہتمہ غاندی پنڈیت نے روم مہتمہ فولے کے خلاف توہین آموز الفاظ استعمال کیے ہیں راشت پرشوں کے خلاف بولنا انہیں ہند کے خلاف ہے اور بولنے والوں پر کاروائی ہونی چاہیے ایسا بھی آج نیٹنگ میں کہا گیا ہے گیارہ آگست کو کسیر تعداد میں شریک ہو کر راشت پرشوں کی توہین کرنے والے سمباجی بیڑے کے بیان کی مضمت کی جائے ایسا بھی اس وقت کہا گیا اب بلغام کے شہری بھی الیکٹرک ٹرین سے سفر کریں گے بلغام سے لونڈا کے لئے جلد الیکٹرک ٹرین کی شروعات ہونے لئے بلغام ریلوشٹیشن پر الیکٹرک ٹرین کا انجن بھی آ چکا ہے اور اسے لونڈا بلغام ریل راستے پر بطور ٹرائل دوڑایا بھی گیا ہے اب تک سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے بلغام ظلہ میں بھی آنکھوں کا مرض تیز سے فیلنے کی بات سامنے یا خاص کر بلغام شہر اور دیہاتوں میں یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے آنکھوں کا لال ہونا آنکھوں میں جلن درد ہونا آنکھوں سے پانی پینا وغیرہ مدراز آئی وائرس کے نام سے اس مرض کو جانا جاتا ہے بلغام ظلہ صحت محکمہ کی جانب سے سکولی بچوں میں بیداری مہم چلانے کی بات آج کہیں گئی بلغام شہر میں بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہے گا حاصل اطلاع کے مطابق انگڑی اسٹیٹوٹ کی سکول بس ساؤں گاؤں کے نزدیک پلٹ گئی جس میں دو سکولی بچے زخمی ہوئے کسی طرح کا کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا انگڑی اسٹیٹوٹ کی سکول بس ساؤں گاؤں بینکنہلی منڈوڑی گانشپور سے تمام سکولی بچوں کو لے کر سکول آتی ہے صبح ساڑھے آٹھ بجے یہ حادثہ پیش آیا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا یہ بھی قابل توجہ ہے یہاں کے سڑکے نیہتی خستہ ہیں اور بارش میں تو اور بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں یہاں کے تمام سڑکے گڑھوں میں گم ہوئی ہے ایسا یہاں کے عوام کا کہنا اور انہی گڑھوں کی وجہ سے ہاتھ سے پیش آتے ہیں جس کا خیال کیا سیاسی لیڈر کریں گے ایسا بھی سوال اس وقت عوام کی جانب سے کیا ہے ٹیپو سلطان ابیمانیگر مہاوید کے کی جانب سائج بیلگام ٹی سی کو مطالبہ پیش کیا گیا جس میں حال ہی میں جائپور مومبے ٹرین میں مسلمانوں کی نشاندہی کر قتل عام کرنے والے چیتن سنگھ کو پھانسے دینے کے بعد گئی ٹیپو سلطان مہاوید کے کے ذمہ دار موسیٰ غوری خان نے کہا کہ جانبوجھ کر مسلمانوں کا قتل عام کر ملک میں ڈر خوف کا ماحول ایک سماج کے دل میں پیوس کیا جارے لہٰذا اس طرح کی سماج ویرودی طاقتوں پر کاروائی کی بھی مانگ اس وقت ان کی جانب سے کی گئی اس وقت تبصم اللہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا فیلال ملک نازو دور سے گزر آئے کوئی بھی اید توہار آتی ہے تو عام عوام فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں لہٰذا جلد بلگام میں گنش کا توہار منا جا رہا ہے گنش کا توہار بلگام شہر اور طرح میں بڑے پیمانے پر منا جاتا ہے اس وقت کسی طرح کی کوئی شرارت نہ ہو کیونکہ چنان ازدیک ہے اور کچھ لوگ تشدد کے آر میں سیاسی مفات حاصل کرنا چاہتے ہیں تمام گنش منڈلوں کے ذمہ داروں کوئی اس وقت بلائے گیا تھا بلگام نورت کے امیلے عاصف سیٹ وزیر ریاست ستی جائر کے ورے اور پولیس محکمہ کے تمام اثران اس وقت موجود تھے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہیتے ہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی